بسم اللہ الرحمن الرحیم پروسیسر کے اندر ہوتے ہیں تو ریجسٹر کیوں ضروری ہیں اس کو ہم ایک اگزامپل سے سمجھیں گے اب بھی سپوس کریں کہ یہ جو آپ کے سامنے بناوا نظر آرہا ہے یہ پروسیسر ہے ٹھیک ہے اور یہ جنس ہے مین میمری ہے جس کو آپ ریم بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ جنسی آپ کو نظر آرہی ہیں یہ ہاؤسیس سے بنے ہوئے ہیں یہ میمری الوکیشنز ہیں ریم کے اندر صحیح اور یہ جنسہ ہے بسیس ہیں ٹھیک اب ریجسٹر کیوں ضروری ہیں اس کو ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھتے ہیں اگزامپل یہ ہے کہ آپ سپوس کریں آپ نے دو نمبر کا سام کلکولیٹ کرنا ہے اور کلکولیٹ کرنے کے بعد ریزلٹ واپس جنسہ ہے کسی ویریبل میں سام کے ویریبل میں سٹور کروانا ہے تو سام کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ایک ویریبل ڈیکلیئر کرتے ہیں جس سے ریم میں یہ میمری ایلوکیشن ایلوکیٹ ہو جائے گی ٹیک پھر ایک اور ویریبل ڈیکلیئر کرتے ہیں جس کے اندر دوسرا ویریبل جنسہ ہے نمبر سٹور کروائیں گے وہ ایک اور میمری ایلوکیٹ ہو جائے گی ریم کے اندر صحیح اس کے بعد یوزر سے نمبر سے انپورٹ لیں گے تو وہ میمری ایلوکیشنز میں آ جائیں گے نمبر صحیح اس کے بعد اب نمبر جنسہ ہے جنسہ ہے پروسیسر تک پہنچانے پڑیں گے تب وہ پروسیسر ان پر پروسیسنگ کرے گا اور ان کو ایڈ کر سکتا ہے اس کے لئے لاس ویڈیو میں ہم نے پروسیجر پڑا تھا کہ بسس کے ذریعے کس طرح کمیونکیشن ہوتی ہے پہلے کنٹرول بس سے میسج جائے گا کہ میں نے نمبر ریٹ کرنا ہے ساتھ پروسیسر ایڈریس بس سے جنسہ ہے اس کو ایڈریس سینڈ کرے گا کہ اس میمری الیوکیشن سے نمبر مجھے سینڈ کرو تو وہ پھر میمری کیا کرتی ہے کہ ڈیٹا بس کے اندر وہ جو نمبر ہوتا ہے اس کو جنسہ ہے نا راکھ دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی سپوس کریں کہ یہ ڈیٹا بس تھی تو اس کے اندر اس نے جنسہ ہے نمبر پہلا نمبر جو تھا وہ راکھ کے اس کو بیش دیئے ابھی پہلا نمبر اس کے اندر پڑھا ہے صحیح اب جنسہ ہے پروسیسر کو تو دیفنیٹلی دوسرا نمبر بھی چاہیے جس کے ساتھ وہ پہلے اس نمبر کو ایڈ کرے گا تو وہ دوبارہ کنٹرول بس سے ایڈرز بس سے اسی طرح یہی پروسیجر رپیٹ ہوگا تو یہ والا جو دوسرا نمبر ہے اب وہ میمری ڈیٹا بس کے اندر رکھے گی صحیح جب ڈیٹا بس کے اندر دوسرا نمبر رکھے گی تو یہ پہلے والا نمبر تو ضائع ہو جائے گا پہلے والا نمبر کہاں پہ جائے گا تو پھر اب پروسیسر کے پاس دوسرا نمبر ہوگا پہلا نمبر نہیں ہوگا تو یہ پروبلم تھی کہ جب دوسرا نمبر رکھتی ہے تو پہلا نمبر غائب ہو جاتا ہے تو پروسیسر کو ایکٹر ٹائم دونوں نمبر چاہیے اس پروبلم کو سالف کرنے کے لیے ریجسٹرز بنائے گے اب اس میں ہوا کیا ہے کہ جب ریم نے پہلا نمبر دیا تھا تو پہلا نمبر ہم نے ریجسٹر کے اندر سٹور کروا لیا پھر پروسیسر نے دوبارہ کہا کہ مجھے دوسرا نمبر دو دوسرا نمبر اس نے لیا تو وہ اب ڈیٹا بس میں ہے اب پروسیسر کیا کرے گا ایک نمبر ریجسٹر سے لے گا ایک نمبر ڈیٹا بس سے لے گا ٹھیک ہے دونوں کو ایڈ کرے گا ایڈ کرنے کے بعد کسی نئی میمری الیوکیشن میں جنسا ہے وہ سم سٹور کروا دے گا یہ ریجسٹر کا فائدہ تھا کلیر اس کے بعد ایک ٹرم ہوتی ہے آپرینڈー آپرینڈ کیا ہوتا ہے دیکھیں ریم کے اندر بہت ساری میمری الیوکیشنز ہوتی ہیں یعنی کہ بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے ایسا ڈیٹا جس کے اوپر پروسیسر نے پروسیسنگ کرنی ہوتی ہے اس کو آپرینڈ کہتے ہیں ابھی دیکھیں سپورس کریں اس پروگرام میں ہمیں ایک یہ والی ایک یہ والا نمبر تھا اور ایک یہ والا نمبر تھا ان پر پروسیسنگ کرنی تھی تو اس کا مطلب آپرینٹ کیا ہوا ایک یہ آپرینٹ ہے اور یہ آپرینٹ ہے صحیح تو یہ دونوں آپرینٹس ہو گئے ہیں کلیر تو ریجسٹرز بیسیکلی ٹیمپرری ایک پلیس ہوتی ہے جگہ ہوتی ہے جس کے اندر ٹیمپرری طور پہ ہم ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں یہ سی پی ایو کے بہت کلوز ہوتی ہے ٹھیک ہے پروسیسر کے اندر ہی ہوتی ہے آؤٹسائیڈ نہیں ہوتی اس وجہ سے پروسیسنگ فاسٹ ہوتی ہے اور اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ریجسٹر کی وجہ سے پروسیسنگ کیسے فاسٹ ہوتی ہے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر پروسیسر نے ریم سے ڈیٹا لینا ہے تو اس کے لئے اس کو کتنے سٹیپس کرنے پڑتے ہیں پہلے کنٹرول بس سے میسیج بھیجنا پڑتا ہے ایڈریس جنریٹ کرنا پڑتا ہے پھر ویٹ کارا ہوتا ہے سی پی ایو کے ریم جون سے ڈیٹا سینڈ کرے گی ڈیٹا بس سے تو یہ ٹائم لگا نا ریجسٹر کے لئے اس کو ڈیٹا لینے کے لئے نہ اس کو کنٹرول بس سے میسیج بھیجنا پڑتا ہے نہ اس کے لئے ڈریس جنریٹ کرنا پڑتا ہے اور نہ اس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ ڈیٹا بس سے ڈیٹا آئے گا جیسے ہی اس کو ڈیٹا چاہیے ریجسٹر میں ڈیٹا پڑا ہوتا ہے وہ اس کے پاس ہی ہوتا ہے ایک دم پاس سے ہی ہاتھ لگاتا ہے اور ہاتھ میں سے ڈیٹا لے لیتا ہے تو یہ ٹائم سیو ہوتا ہے اس وجہ سے پروسیسنگ فاسٹ ہوتی ہے ریجسٹر کی وجہ سے کلیر اور ان ایدر ورڈز آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریمز ڈیٹا لینے کے لیے پروسیسر کو اپنی باہر کی دنیا میں آنا پڑتا ہے لیکن ریجسٹر سے ان ایدر ورڈ میں اس کو ڈیٹا پڑھاوا مل گیا ہے اس کو باہر آوٹر ورڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے پروسیسنگ فاسٹ ہوتی ہے کلیر اب ریجسٹر کی دو ٹائپس ہوتی ہیں کچھ ہوتے ہیں جنرل پرپس ریجسٹر اور کچھ ہوتے ہیں سپیشل پرپس ریجسٹر جنرل پرپس ریجسٹر کو ہم ملٹی پرپس ریجسٹر بھی کہہ سکتے ہیں ملٹی کا مطلب زیادہ اور پرپس کا مطلب کام یعنی ایک سے زیادہ پرپسز کے لیے جو ریجسٹرز یوز ہوتے ہیں ان کو جنرل پرپس ریجسٹر کہتے ہیں اور سپیشل پرپس کا مطلب ہے کسی خاص پرپس کے لیے یوز ہونے والے ریجسٹرز یعنی جس پرپس کے لیے وہ بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ کسی اور پرپس کے لیے وہ یوز نہیں ہو سکتے تو جنرل پرپس کی جنسی ہیں چار ٹائپس ہوتی ہیں اے ایکس بی ایکس سی ایکس اور ڈی ایکس ابھی ہم جنرل پرپس ریجسٹرز دسکس کرتے ہیں اور پھر ہم سپیشل پرپس ریجسٹرز کو پڑھیں گے صحیح تو جنرل پرپس میں سب سے پہلا اے ایکس اے ایکس اے اکیومیلیٹر بی سے بیس سی سے کاؤنٹ اور ڈی سے ڈیسٹینیشن یہ آپ کو ایکس نظر آ رہے ہیں سب جنرل پرپس ریجسٹرز میں ایکس ایس ایکس ٹو سائز کہ اس ریجسٹرز کا سائز کیا ہے صحیح تو سائز سکسٹین بیٹ ہو سکتا ہے تھرڈی ٹو بیٹ ہو سکتا ہے سکسٹی فور بیٹ ہو سکتا ہے ایٹ بیٹ بھی ہو سکتا ہے سٹارٹ میں کم تھا آہستہ آہستہ زیادہ ہوتا گیا جس کی وجہ سے پروسیسنگ بھی فاسٹ ہوتی گئی ہے تو اگر تو اس کا جو انسا سائز ہے وہ سکسٹین بیٹ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اے ایکس صحیح اگر تو اس کا سائز جو انسا ہے وہ جو کمپیوٹر آس کا ارکیٹیکچر تھرڈی ٹو بیٹ ہے تو اس کے ریجسٹرز کو ڈیفرنچیٹ کرنے کے لئے سکسٹین بیٹ کے ریجسٹرز کے انہوں نے اس کا نام رکھا ایکسٹینڈ اے ایکس ایکس اے سے ایکسٹینڈیڈ پھر جب تھوڑی اور ترقی ہوئی تو سکسٹی فور بیٹ آ گیا تو سکسٹی فور بیٹ کے جو ریجسٹرز ہیں ان دونوں سے ڈیفرنچیٹ کرنے کے لئے انہوں نے اس کا نام رکھ دیا آر اے ایکس کلیر اور اس کے بعد جنرل پرپسڈ ریجسٹرز جو ان سے ہوتے ہیں ان کے دو پارٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو ہم نے بیسیکلی دو ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کر لی ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن بہت مزے کی ہے وہ اس وجہ سے دیکھیں اب اس پوز کریں اے ایکس تھا اب اس کا سائز کیا ہے تھرڈی ٹو بیٹ ہے نا صحیح تو ہم نے اس کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیا اے ایل لور پارٹ اور اے کا ایک ہائر پارٹ اب یہ تھرڈی ٹو بیٹ کا تھا تو لور پارٹ کتنے بیٹ کا ہوگا سولہ بیٹ کا اور جو ہائر پارٹ ہے وہ بھی سکسٹین بیٹ کا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جونسا ہے نا تین بیٹ کا ڈیٹا سٹور کروانا ہے صحیح ریجسٹر کے اندر تو وہ پھر لور ہاف میں آ جاتا ہے اور ہائر ہاف جونسا ہے وہ فری رہتا ہے ہائر ہاف میں ہم کو یور ڈیٹا سٹور کروا سکتے ہیں جو کہ سکسٹین بیٹ سے کام کا ہوگا that's why اس کو ہمیں دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لیا اگر ہم اس کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ نہ کرتے تو پھر یہ پورا اے ایکس تھا تو ہمیں جونسا ہے ٹین بیٹ کا اگر ڈیٹا سٹور کرانا ہے تو یہ پورا ریجسٹر پھر اس ڈیٹا اتنا سا اس کے اندر ڈیٹا آتا اور یہ والے ساری جگہ ضائع ہو رہی ہوتی اس سے بچنے کے لیے ہم نے اس کے دو پارٹ بنا لیے ہم کہتے ہیں اگر کم بیٹ کا ڈیٹا ہے تو وہ اس کے اندر سٹور کرالو ٹھیک ہے اگر زیادہ بیٹ کا ڈیٹا ہے جس میں پورا اے ایکس چاہیے ہائیر پارٹ بھی چاہیے لور پارٹ بھی چاہیے تو ان ڈیٹ کیس آپ پورا ریجسٹر لے لو جتنا آپ کو پارٹ چاہیے جتنا ڈیٹا سٹور کرانا ہے اتنا ریجسٹر کا پارٹ لے لو آپ سہی اینیویز اس کے جب اب ہم آگے پروگرامز کریں گے تو اس میں آپ کو یہ میں سکھاؤں گا کہ یہ ریجسٹر کے اندر اے ایکس کے اندر پھر اس کے لور پارٹ میں ہائیر پارٹ میں ڈیٹا کو کیسے سٹور کراتے ہیں صحیح تو چلیں آپ جنرل پر پرز ریجسٹر کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے ایکیومیلیٹر ریجسٹر لیکن اس سے پہلے کمپیوٹر کی ایک ترم ہے وہ میں آپ کو بتا دوں سی پیو ورڈ سائز یا تو پھر سی پیو ویٹ وہ کیا ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سی پیو ہے وہ ایک ٹائم پہ کتنے نمبر آف بیٹس کو پروسس کر سکتا ہے اگر سی پیو ایک ٹائم پہ 32 بیٹس کو پروسس کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے سی پیو کا ورڈ سائز 32 بیٹ ہے اگر ایک ٹائم پہ 64 بیٹس کو پروسس کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے CPU کا ورد سائز 64 ہے clear جب ہم CPU بنانے لگتے ہیں تو اس سے پہلے ہم accumulator بناتے ہیں ہم تو نہیں بناتے یہ جو architecture بنانے والے ہوتے ہیں وہ پہلے accumulator کا size done کرتے ہیں کیونکہ جتنا accumulator کا size ہوتا ہے اتنا ہی size جنسا ہے CPU کا ہوتا ہے صحیح اگر accumulator کا size 32 bits ہے تو پھر CPU کا size بھی 32 bits ہوگا اگر accumulator کا size 64 bit ہے تو CPU کا size بھی جنسا ہے 64 bit ہوگا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت important register ہوتا ہے اس لحاظ سے کیونکہ accumulator کا size decide کرتا ہے کہ CPU کا word size کتنا ہوگا clear secondly accumulator ہر operation میں involved ہوتا ہے even کہ input لینے میں بھی ہوتا ہے output میں بھی یہ use ہوتا ہے اور intermediate results کو hold کرنے کے لیے بھی یہ use ہوتا ہے clear اور in other words آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ mathematical arithmetic اور logical operations کو perform کرنے کے لیے یہ use ہوتا ہے صحیح اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی دوسری memory location کا address store کرانا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ax accumulator register use ہو سکتا ہے clear اگر آپ کے لیے بھی اگر آپ کے لیے سکتے ہو سکتا ہے جسے suppose کریں کہ memory کے اندر آپ نے ایک array بنائی ہے جس کا نام a ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے جو array کا نام ہوتا ہے وہ کس کو represent کرتا ہے array کے starting address کو صحیح ہے تو starting address کو ہم base address بھی کہتے ہیں تو simply base register اس لیے use ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر کسی بھی data structure کا جو starting address ہے وہ store کرنا ہے اور اس کے بعد آتا ہے cx counter register counter register کیا ہوتا ہے اب suppose کریں c++ میں جو انسا ہے نا یہ ایک loop ہے ٹھیک ہے اور loop کے اندر یہ i ایک variable ہے صحیح تو i zero ہوگا پھر i condition check ہوگی screen پہ welcome display ہوگا تو پیچھے سے تو i کی value اس کو یاد ہی نہیں رہے گی کیا تھی یار دوبارہ وہ پھر welcome کس طرح display کرے گا تو ایک register ہوتا ہے assembly کے اندر ہم کیا کرتے ہیں یہ جو i ہے نا اس کی value کو ہم counter کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ایک کر کے count کر رہا ہوتا ہے بار بار پھر وہ register کے ساتھ compare کرتا ہے condition میں پھر register میں یہ جو increment ہوتا ہے وہ register میں جو انسا ہے نا اس کو ایک one add کر دیتا ہے تو یہ جو counter کی value ہوتی ہے یہ cx جو register ہے اس کے اندر store ہوتی ہے صحیح اس کے بعد آتا ہے destination register یہ destination کے لئے use ہوتا ہے یا تو اس کے اندر ہم final output جو انسا ہے operations کی store کروا سکتے ہیں ابھی آپ کو ایک example دیتا ہوں دیکھیں suppose کریں آپ نے دو numbers کو multiply کیا number one اور number two ٹھیک ہے اور اس کا answer جو انسا ہے 38 bit کا آتا ہے صحیح آپ کے پاس جو accumulator تھا ax وہ 32 bits کا تھا اب اس کے اندر تو یہ answer save نہیں ہو سکتا اگر اس کے اندر save کرنی کوشش کریں گے تو اس کے اندر 32 bits کا save ہو جائے گا باقی جو six bits ہیں وہ کہاں پہ جائیں گی اس کے دو solutions ہیں ایک تو 32 bits کا صرف اس کے اندر store کرا لیتے ہیں six bits ضائع کر دیں لیکن ہم اپنا data جو انسا ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں 32 bits جو انسی ہیں وہ ax میں store کروا سکتے ہیں اور جو six bits بچیں گی وہ ہم dx کے اندر store کروا سکتے ہیں صحیح تو اس طرح ہمارا data ضائع نہیں ہوگا تو یہ تھے general purpose register اس کے علاوہ ان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو common ہے یہ سارے registers input لینے کے لئے بھی use ہو سکتے ہیں output کے display کرانے کے لئے بھی use ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ intermediate results کو جو انسا ہے store کرنے کے لئے بھی use ہو سکتے ہیں anyways ان کی جب ہم programming کریں گے تو data کو کیسے اس میں input لیتے ہیں ان میں data کیسے intermediate results کیسے ان میں hold کرتے ہیں ان میں جو انسا ہے کیسے ہم output جو final data وہ store کراتے ہیں وہ سارا آپ کو میں سکھاؤں گا کچھ instructions ہوتی ہیں ان سے store کراتے ہیں تو فیلحال اتنا ہی کافی آپ کے لئے جون جون آگے process کریں گے آپ کو اچھی سمجھ میں آتی جائے گی صحیح تو اگر آپ کا کوئی question ہے کوئی curious کچھ سمجھ میں نہیں آیا آپ comment کر کے پوچھ سکتے ہیں تو پھر ملیں گے next video میں جس پہ ہم special purpose registers کو discuss کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ